بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ابرارشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے مرہوم ائر مارشل اسکر خان سے میرا بہت ہی اعترام کا رشتہ تھا اور مجھ سمیت وہ دیگر سینئر جرلسٹ یعنی اس وقت تو میں سینئر نہیں تھا بہرحال مختلف جرلسٹ کو وہ اپنے ہاں چائے پہ کھانے پہ بلاتے رہتے تھے دو چار لوگ ہوتے تھے اور متعدد مرتبہ مجھے بھی انہوں نے چائے پہ مدو کیا ہماری گپ شپ ہوتی تھی یعنی ون آن وان وہ اور میں اور بہت سی ان سے باتیں ہوتی تھی ازغر خان کے سیاسی نظریات سے میں اختلاف رکھتا تھا انہیں اچھی طرح معلوم تھا وہ میرے جو سیاسی جو نظریات تھے ان کا اعترام کرتے تھے تو میں نے ایک مرتبہ ان سے پوچھا میں نے کہا جی کہ آپ نے جس طرح کی سیاست کی ہے جس طرح اروج پایا ہے پاکستان کی سیاست میں ایک وقت تھا کہ آپ ذلفقار علی بھٹو جیسی طاقتور شخصیت کو جلسہ عام میں للکارتے تھے آپ نے یہاں تک کہا تھا کہ میں بھٹو کو کوحالہ کے پل پر پھانسی دوں گا اور پھر بلاخر آپ کی سیاسی جماعت جو ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو گئی اور بلاخر آپ کو اپنی سیاسی جماعت کو یعنی تحریک استقلال کو پاکستان تحریک انصاف میں زم کرنا پڑا تو میں نے کہا جی اینی ریگریٹس تو انہوں نے کہا کہ ریگریٹس تو اس بات کے ہیں کہ میں نے پاکستان میں اصول کی سیاست کی بنیاد ڈالنے کی کوشش کی میں اصول پسند انسان تھا ڈسیپلنڈ آدمی تھا میری خواہش تھی کہ میرے ساتھ جو ساتھی ہوں وہ بھی اصول پسند ہو ڈسیپلنڈ ہو اقتدار کی خاطر وہ اپنے اصولوں کی قربانی نہ دیں لیکن ایسا نہیں ہوا اور آج لوگ مجھے ایک ناکام سیاستدان کے طور پر پہچانتے ہیں یہ میری زندگی کا سب سے بڑا ریگریٹ ہے کہ میں وہ کچھ حاصل نہیں کر پایا سیاست میں شاید میں مس فٹ تھا میں نے اپنے بارے میں جو اندازہ لگایا تھا وہ غلط ثابت ہوا اور آج میں سمجھتا ہوں لیکن کہتے تھے کہ میرا ضمیر مطمئن ہے ازغر خان کے دونوں صاحب زادے عمر ازغر خان کے ساتھ میری بہت اچھی شناسائی نہیں بلکہ دوستی تھی اللہ تعالیٰ ان کو غریقے رحمت کرے اور جو علی ازغر خان جو اب بھی پقائد حیات ہیں چند دن پہلے میری ان سے بات ہوئی وہ اب بھی پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا حصہ ہیں حالانکہ تحریک انصاف یا عمران خان نے ان کے ساتھ کوئی اچھا نہیں کیا یہ واقعہ سنانے کا آپ کو کوئی مقصد ہے ازغر خان سے یہ ملقات والا واقعہ بات یہ ہے کہ ہمارا جو دائروں کا جو سفر ہے پاکستانی سیاستدانوں کا وہ اسی دائرے کے اندر ایک اپنا سفر جاری رکھے ہویا اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اپنی منزل پر پہنچ جائیں گے ظاہر ہے عمر میں مجھ سے ان کی عمریں مجھ سے زیادہ ہیں ان کا تجربہ مجھ سے زیادہ ہے ان کی حیثیت مالی سماجی حیثیت مجھ سے زیادہ ہے لیکن ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دائروں کا سفر نہ پہلے کسی کو کہیں پر لے کر گیا نہ اب کہیں پر لے کر جائے گا آپ پھر واپس اسی جگہ پر پہنچ جائیں گے جہاں سے آپ نے اپنے سفر کا آغاز کیا ہے کہ یہ دائرے سے باہر آپ جا ہی نہیں رہے یعنی وہ جو راؤنڈ آباؤٹ ہوتا ہے آپ اسی کے ارد گرد اپنی گاڑی گھوماتے رہے تو آپ نے اپنی منزل پر کہاں پہنچنا ہے ایک تو ہوتا ہے کہ آپ راستہ بھٹک جائیں نہیں ایسی بات بھی نہیں ہے اب آپ اندازہ کریں کہ باپ اور باپ کا باپ آج کل یہ ٹرم یوز ہو رہی ہے یعنی باپ اور یہ جو باپ کسے کہتے ہیں ایک تو باپ باپ یہ باپ دوسرا باپ بلوچستان عوامی پارٹی بلوچستان عوامی پارٹی باپ اور اس کا باپ آپ سب جانتے ہیں کون اور پھر اس کا باپ اور باپ تو یہ جو آج کل بحث چل رہی ہے میں نے گزشتہ روز بھی اپنی ایک ویڈیو میں بڑے رنجیدہ دل سے اس بات کا تذکرہ کیا تھا اور کچھ نون لیگ کے ہمارے دو سائبان نے مجھے فون کر کے کہا کہ جناب آپ نے میاں نماز شریف پر تنقید کی ہے میں نے کہا میاں نماز شریف پر تنقید نہیں کہ میں نے میاں نماز شریف کے حالیہ طرز سیاست پر تنقید کی ہے وہ جو ووٹ کو عزت دو کا جو نعرہ ہے اس کو انہوں نے خود دفن کیا ہے اس بیانیے کو تو اس پر تنقید کی ہے اور اگر یہ کام کل کو اگر ایک کام عمران خان یا ان کی جماعت نے غلط کیا تھا ہم اس پر تنقید کرتے تھے اگر آج وہی کام پاکستان مسلم لیگ نون کرے گی تو ہم اس پر بھی تنقید کریں گے وہی کام پیپلز پارٹی کرے گی تو اس پر بھی تنقید کریں گے اب آج بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ یہ تنقید کر رہے ہیں کھل عام میاں نماز شریف پر اور ان کی پارٹی پر کہ جناب وہ لادلے بن گئے ہیں اور وہ پہلے سے سیلیکٹڈ ہیں اور اسٹیبلشمنٹ ان کا ہاتھ پکڑ کے اور اسٹیبلشمنٹ الیکٹیبلز پر دباؤ ڈال کے ان کو مسلم لیگ نون کی جھولی میں ڈال رہی ہے یہی لوگ جو ایک دن پہلے یا دو دن پہلے بلوچستان سے نون لیگ میں شامل ہوئے ہیں ان لوگوں کی بھرپور تیاری تھی پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہونے کی تو اگر یہی لوگ پیپلز پارٹی میں شامل ہو جاتے تو سب اچھا تھا اس وقت بلاول بھٹو زرداری کو شاید اعتراض نہ ہوتا بلکہ خوشی ہوتی اور وہ کہتے کہ دیکھیں بلوچستان میں ہماری پارٹی پاپولر ہو رہی ہے لیکن جب خود ایک کام کرے کوئی بھی سیاستدان اپنی اقتدار کی منزل کو پانے کے لیے تو وہ کام درست ہے جبکہ جو دوسرا اس کا مخالف کام کرے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ لادلہ ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کا پروردہ ہے یا اس نے اسٹیبلشمنٹ سے ہاتھ میں لالی ہے اسٹیبلشمنٹ اس کی مدد کر رہی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں رول رہا ہے ہے اور رہے گا ہے اس لیے کہ سیاستدان اس کی اجازت دے رہے ہیں سیاستدان ان کو فسیلیٹیٹ کرتے ہیں سیاستدان ان سے مدد مانگتے ہیں اور رہے گا اس لیے کہ جب تک سیاستدان باہمی طور پر بیٹھ کر اپنے تنازعات خود حل نہیں کرتے اپنی غلطیوں کا اعتراف کر کے اور ان غلطیوں پر قوم سے یا اپنے آپ سے اپنے ضمیر سے معافی نہیں مانگتے اور غلطیوں کو دھورانے کا اہد نہیں کرتے اس وقت تک حالات نہیں بدلیں گے یہی دائروں کا سفر جاری رہے گا اسی طرح کرزیں بڑھتے رہیں گے اسی طرح ملک میں انسٹیبیلٹی بڑھتی رہے گی یا کم از کم قائم رہے گی دنیا کے جتنے ترقی پذیر ممالک نے ترقی کی ہے بنگلہ دیش کی مثال ہمارے سامنے ہیں آپ دیکھئے بنگلہ دیش کا جی ڈی پی کیا ہے بنگلہ دیش میں بیروزگاری کی شرعہ کیا ہے بنگلہ دیش میں وہی بنگلہ دیش وہی بنگلہ دیش جب ایس پاکستان ہوتا تھا تو ہم بڑے حکارت کی نظر سے ان کو دیکھتے تھے آج پاکستانی انڈسٹریلس جو ہیں وہ بنگلہ دیش میں انڈسٹریل لگا رہے ہیں اور آج یہ بنگلہ دیش میں آپ دیکھیں شرعہ خاندگی لٹریسی ریٹ کہاں پہ ہے ان کی مہنگائی کی شرعہ کیا ہے ان کے فارن ریزروز کیا ہیں بنگلہ دیش کے جتنے بھی انڈیکیٹرز ہوتے ہیں اکنامے کے انڈیکیٹرز جو ہیں وہ پاکستان سے انتہائی درجے بہتر ہیں چندنے ممالک نے ترقی کی ہے اب بنگلہ دیش میں بھی اگر آپ کو یاد ہو تو فوج کا ایک بہت بڑا اسٹیبلشمنٹ کا بہت بڑا کردار تھا لیکن آہستہ آہستہ وہاں کے سیازتدانوں نے خاص طور پر اسینہ واجد نے بے شک ان کا جو بیانیاں ہے ان کی جو ذہنیت ہے وہ شیخ مجیور امان کی صاحب زادی ہیں تو پاکستان کے لیے ان کے دل میں محبت نہیں ہے لیکن اپنی قوم کے لیے انہوں نے کیا کچھ کیا ہے یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے ساتھ بھارت میں دیکھ لیں نرندر موڈی کے بارے میں پاکستان میں اچھے جذبات نہیں پائے جاتے بہت سے ہمارے سیازتدان ہے وہ نرندر موڈی کو بچر کہتے ہیں مسلمانوں کا حقیقت بھی ہے یہی ہے لیکن آپ دیکھیں نرندر موڈی کے دور میں بھارت کہاں سے کہاں چلا گیا آج ہم بات کرتے ہیں کہ ہمیں یو اے سے میں سعودی عرب کی بات نہیں کر رہا میں قطر کی بات نہیں کر رہا میں صرف یو اے کی بات کر رہا ہوں ہم آج دیکھتے ہیں کہ یو اے یا سنتے ہیں کہ یو اے پاکستان میں کوئی بیس سے پچیس عرب ڈالر کی سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے زراد کے شعبے میں مادنیات کے شعبے میں یہ دیگر شعبوں میں سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے تو ہم اس پر بغلیں بجاتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ یو اے کا جو بھارت کے ساتھ انڈیا کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے آئندہ پانچ سال کے لیے کتنے کتنے عرب ڈالر کی سرمایہ کاری ایک سو سے زائد عرب ڈالر کی سرمایہ کاری کے معاہدے ہو چکے ہیں ایک سال پہلے بلکہ میرا خیال ہے دو سال پہلے جب نریندر موڈی وہاں پر گئے تھے یو اے ای میں پھر آپ اندازہ کیجئے کہ سعودی عرب ہمارا انتہائی قریبی دوست برادر اسلامی ملک اس کا جھکاؤں کس طرف ہے وہ جب کہتا ہے کہ ہم پاکستان میں ایک آئل ریفانڈری لگائیں گے اس پر دس سے بارہ عرب ڈالر سرمایہ کاری کریں گے یا ٹوٹل پچیس عرب ڈالر کی سرمایہ کاری کریں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ بھارت میں جو سعودی عرب کی آل ریڈی جو سرمایہ کاری جاری ہے اس سرمایہ کاری وہ کتنی ہے تقریبا پچاس عرب ڈالر تقریبا پچاس عرب ڈالر جو کہ جاری منصوبے ہیں وعدے نہیں کیا وجہ ہے پلٹیکل سٹیبلٹی وہاں پر بھی سیاست کوئی مثالی نہیں ہے وہاں پر بھی کانگریس کے ساتھ آج بھی وہ راہول گاندی جو ہیں وہ قید ہیں ان کا بھی ٹرائل چل رہا ہے وہ بھی ناہل ہو چکے ہیں وہاں پر بھی یہ ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں لیکن وہاں کے سیاستدان وہاں کی آرمی کو وہاں کی اسٹیبلشمنٹ کو اپنے معاملات میں دخل اندازی کی اجازت نہیں دیتے دوسری جانب ہم اپنے گربان میں جھانکیں تو وہی دائروں کا سفر وہی باپ باپ اور باپ کا باپ اور پھر جب وقت پڑتا ہے پہلے ہم تانے دیتے ہیں کہ جی باپ کو بنانے والا باپ اور اس کا باپ جب کہے گا تو پھر یہ ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ باپ کے باپ نے آپ سے کہا کہ جاؤ باپ سے ہاتھ میں لاؤ گلے میں لو ان کے لوگوں کو اپنے ساتھ میں لاؤ تو اس سے کیا مطلب ہم لیں گے یہی کہ آپ نے اپنے اصولوں پر سمجھوتا کر لیا ہے آپ نے چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننے کے لیے اپنے تمام بیانیے دفن کر دیے ہیں اپنے تمام اصول جو ہیں وہ قربان کر دیے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے انتخابات کے بعد بننے والی کوئی بھی حکومت اس ملک میں پولیٹیکل سٹیبلیٹی لے کر آئے گی ایکنامک ڈیولپمنٹ ہوگی تو میں سمجھتا ہوں یہ خام خیالی ہے اس حوالے سے کم از کم میں اپنی ذات کی حد تک یہ بات کر رہا ہوں ایم کوائٹ پیسی میسٹک فیلحال مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ